سریعظم شباز شریف کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے ارشد شریف کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا پورا ملک یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس صحافی کا قتل کس نے کیا ہے وہ پنکچر ٹائر کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی چلاتا رہا کہاں تک چلا سکا وہ ارشد نے کہا بوس میں آپ کو دو سے تین منٹ میں فون کرتا ہوں ایک منٹ بعد مجھے اس کا میسج آیا ہے کہ اور یہ ان کا آخری میسج تھا آپ کو بلکل سینس نہیں ہے کہ آپ نے کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس قسم کی چیز جو ہے وہ ٹویٹ کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین صحافی ارشد شریف کے حوالے سے میں کچھ انفورمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا افسوسنا طور پر مجھے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان کا جستخاکی جو ہے وہ آج رات نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں آج رات بتایا جا رہا ہے کہ ایک بجے تک پاکستان جو ہے وہ پہنچ جائے گا دوہا وہ آلریڈی ان کی جو میت ہے اس سے پہنچا دیا گیا ہے دوہا سے اسلامباد کے لیے پرواز تقریباً ساڑھے نو بجے وہاں سے فلائے کرے گی اور اس کے بعد ایک بجے تک پاکستان پہنچے گی اب اس سلسلے میں جو دو چار کچھ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں میں ذرا اس کے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ان کی موت کی تحقیقات کے لیے ان کی قتل کی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے اس وقت جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے اس سلسلے میں ایک تو وزیراعظم شہباز شریف کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا انہوں نے وزیراعظم نے ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کمیشن جو ہے یہ سیول سوسائیٹی اور میڈیا کے ارکان سے بھی جو ہے وہ رائے طلب کر سکتا ہے اس سلسلے میں وزیراعظم نے کہایا کہ یہ متعلقہ حکام کو ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں جس میں کہا گیا کہ کمیشن میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جن پر ارشد شریف کے اہل خانہ کو اعتماد ہو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری ایک رائے ہے ایک صحافی ہونے کے ناتے میری یہ رائے ہے کہ اس میں ٹھیک ہے کمیشن کے اندر باقی جو انویسٹیگیٹنگ آتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے نمائندے تو ہوتے ہی ہیں اکثر پہلے بھی جب اس طرح کے کمیشن بنے ہیں ایک جی آئی ٹی بنی تھی اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا پینما کے سلسلے میں اس میں ایم آئی بھی تھی آئی ایس آئی بھی تھی ان کے لوگ بھی تھے اس کے اندر اس تحقیقات کے اندر بھی انٹیلیجنس کے لوگ تو ہوں گے لیکن میرا خیال میں اس میں ساتھی ساتھ جو پاکستان کے ٹاپ تین چار صحافی ہیں کیونکہ ارشد شریف صاحب کے جو بڑے قریبی دوست تھے اس میں کاشف عباسی صاحب اس میں روف کلاسرا صاحب عامر مطین صاحب حامد میر صاحب یہ سب لوگ اس میں شامل تھے تو میرا خیال میں میری یہ رائے ہے میں ان تمام لوگوں سے بہت جونئر ہوں لیکن میری یہ رائے ہے کہ ان میں سے بھی کم از کم ایک یا دو لوگ ضرور اس کمیشن کا حصہ ہونے چاہیے کیونکہ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ماضی کے اندر پچھتر سال کے اندر پاکستان میں جس طرح پہلے تحقیقات ہوتی رہی ہیں ریپورٹیں بنتی رہی ہیں اور اس کے بعد ان کو کھڑے لائن لگا دیا گیا یا ان کو دبا دیا گیا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان جاننا چاہتا ہے پورا ملک یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس صحافی کا قتل کس نے کیا ہے کیونکہ بہت سے ایسے سوال ہیں جن کے جواب اب تک سامنے نہیں آئے اور یہ سوال صرف یہاں سے نہیں اٹھ رہے پاکستان سے نہیں اٹھ رہے ایون کینیا کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں آج صبح کینیا کے اندر جتنے خبارات آئے ہیں یہ اس کی تصویریں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں سب کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ کینیا کی پولیس جو ہے وہ کیا قرائے کے قاتل بن چکے ہیں کہ ان سے کوئی بھی اس طرح کا کام کروا سکتا ہے کیونکہ ایسے کئی سوالات ہیں ایسے کئی خدشیات ہیں اس پورے واقعے کے جو جواب مانگتے ہیں جن کا جواب نہیں ہے وہاں کے اپنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کوئی رینڈم کوئی واقعہ نہیں واقعہ ہاں جی یہ گاڑی چوری ہوگی اور دوسری جگہ سے ایک اور گاڑی آپ نے اس شکل کی دیکھی تو اس شکل کی آپ کوئی بھی گاڑی دیکھیں گے تو آپ اس پر فائرنگ شروع کر دیں گے اچھا گاڑی بھی کون سی ہے وہ سفید رنگ کی لینڈ کروزر ہے جو گاڑی ہے سفید لینڈ کروزر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی بہت عام ہے بہت سی گاڑی ہیں تو اگر ایک جگہ پہ گاڑی چوری ہو جائے گی اور وہاں پہ اب آپ کو جو بھی سفید رنگ کی لینڈ کروز ہونا در آئے گی آپ اس پر گولیاں چلا دیں گے میں کہے تو چوری کی گاڑی بھی تھی تو چوری کی گاڑی کے اوپر اگر گاڑی جا رہی ہوگی تو گاڑی پہ فائرنگ شروع کر دیں گے اس طرح نہیں ہوتا ہے وہ اچھا وہ کوئی قتل کا بھی واقعہ نہیں ہے دوسرا مطلب ہے جو دوسرا واقعہ ہے کوئی قتل کا واقعہ نہیں ہے دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہے کوئی بینک ڈگتی کا واقعہ نہیں ہے کیا آپ کو جی چور بھاگ رہے تو آپ نے اس کو فائرنگ کر دی ایسی بات سمجھ نہیں آتی دوسری بات اس واقعے سے ریلیٹڈ ایک اور اپورٹن پوائنٹ ہے کہ وہ جو شخص ساتھ بیٹھا ہے جس نے وہ گاڑی چلائی اب وہ بتایا جا رہا ہے مختلف اکاؤنٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے ٹائر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ٹائر پنچر ہو چکا تھا گاڑی کے ٹائر کو بلٹ لگ چکی ہوئی تھی گولی لگ چکی ہوئی تھی وہ پنچر ٹائر کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی چلاتا تھا کہاں تک چلا سکا وہ کتنی دیر کتنی دور تھا جہاں تک وہ لے کے گیا کیونکہ پنچر ٹائر کے ساتھ کتنی دیر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پولیس نے اس گاڑی کے اوپر فائرنگ کر بھی دی تھی تو پنچر ٹائر والی گاڑی جو ہے وہ آپ اس کو چیز نہیں کر سکے اس ناکے کے اوپر اور کوئی گاڑی نہیں تھی کیا آپ کے پاس آپ اس گاڑی کو چیز نہیں کر سکے جا کے چیز کر کے روک لیتے آپ نہیں روک سکے پولیس نہیں روک سکی تو بڑے بہت سے ایسے سوال ہیں جس کے جواب آنا بھی باقی ہیں اور ضروری ہیں ایک مہینے سے بتایا جا رہا ہے کہ عرشت شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا کے اندر تھے ایک مہینہ وہ کس کے پاس قیام کر رہے تھے وہ کس کس سے رابطے میں ہوتے تھے ان کی موومنٹ کے بارے میں کس کس کو پتا لگ چکا ہوا تھا بہت سے بہت سے ایسے سوال ہیں سو اس لیے اب میں اس میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انور بیگ صاحب سابق سینیٹر ہیں انور بیگ صاحب پاکسین پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے انور بیگ صاحب جو ہیں وہ عرشت شریف صاحب کے بہت قریبی تھے ان کے بہت سے شوز میں وہ شرکت کیا کرتے تھے ایون پینما کے دوران بھی بہت شرکت کرتے تھے کل رات کو وہ کیونکہ رہو فلاسرہ صاحب بھی ان کے بہت اچھے دوست ہیں یہ پورا گروپ ہے بسیکلی دوستوں کا تو وہ رہو فلاسرہ صاحب کی شو کے اندر موجود تھے انور بیگ صاحب نے چند انسائٹس جو ہیں وہ شیئر کی ہیں انہوں نے کہا کہ جی میری تقریباً روزانہ عرشت شریف سے بات ہوتی تھی کل رات میری اس سے بات ہوئی نو بج کے انچاس منٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہم گفتگو کر رہے تھے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد عرشت نے کہا باس میں آپ کو دو سے تین منٹ میں فون کرتا ہوں اور بہت غیر معمولی تھا کیونکہ انہوں نے جلد بازی میں بات کرتے کرتے کہا کہ باس میں آپ کو کال کرتا ہوں اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی نہیں ہوئی انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں یہاں پر اکیلہ ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بڑے ریلیکس موڈ میں گپ شپ لگایا کرتا تھا اور جب فون بند ہوا تو ایک منٹ بعد مجھے اس کا میسیج آیا کہ آئی ویل کال بیک آفٹر تھری آرز پہلے جب فون بند ہوا انہوں نے کہا میں آپ کو دو تین منٹ میں کال کرتا ہوں لیکن پھر انہوں نے میسیج کیا آئی ویل کال بیک آفٹر تھری آرز میں بہت حیران ہوا کہ یہ کہاں جا رہا ہے کیونکہ وہ کہیں نکلتا ہی نہیں تھا اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت گھر پہ ہی ہوتا ہے جہاں پر وہ تھا صاحب نے ان کو انور بیک صاحب کو بھیجا اب یہ جو آئی ویل بی آؤٹ آف نیٹ ورک آریا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہائی وی کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے ہائی وی کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ ان کے ڈرائیور نے جو بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا یا کسی شخص نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ ابھی تھوڑے دیو کے بعد جو ہے وہ ہم نیٹ ورک آریا سے باہر ہوں گے تو بہت سی ان چیزیوں کی انویسٹیکیشن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے دوسرا اس سلسلے میں امپورٹن بات ایک جو میرے لئے بہت امپورٹن ہے جی ایچ کیو کے جانب سے یعنی کہ فوج کی جانب سے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس معاملے کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور اس کے لئے ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خط میں شکوک و شبات پیدا کرنے والوں کے خلاف کاروائے کی بھی درخواست دی گئی ہے اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے میں اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندے کے موں میں جو آ رہا ہے الزامات کے حوالے سے وہ بیٹھ کے اس میں چھلانگ مار رہا ہے مجھے تو فرینکی سپیکنگ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک دو ایسے انکرز ہیں جنہوں نے ایکچولی اس چیز کے اوپر خود بھی جو ہے وہ چھلانگ مار کے غلط فیکس شیئر کیے ہیں اتنے غلط فیکس شیئر کی ہیں کہ میں اگر ابھی چاہوں تو میں اگلے پندرہ منٹ میں نا میں تیا پانچہ کر کے رکھ دوں لیکن میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے برائے مہربانی بڑا ایک بیسک سا ایک رول ہوتا ہے خاندانی لوگوں میں تو کم از کم سکھایا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں موت واقعہ پہ ہو جائے نا اگر گھر کا بڑا سربراہ کمانے والا کوئی بھی ہو خیر وہ اگر اس دنیا سے چلا جائے نا تو جب آپ اس کے پاس افسوس کرنے کے لئے جاتے ہیں نا تو اپنا مو بند رکھنا چاہیے الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا چاہیے کہ اگلے کے دکھ میں اضافہ نہ ہو اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے میں نے بہت سے انکروں کو نا مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ ہوا تھا یہ وہ ہوا تھا اور یار اتتا نو پتہ کیے یار تم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو واقعہ کینیا میں پیش آیا زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس جو سورس آف انفرمیشن ہے نا وہاں سے جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں جو کینیا کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس سورس آف انفرمیشن یہ اور کھٹ کھٹ نہیں پتا تھا نو سارے ہیں بکواس کرتے ہیں آپ لوگ سب کے سب جو بیٹھ کے بتاتا ہے نا کہ جی میں تا نداسنا ہوتھے کیوں تم لوگ کچھ نہیں پتا یہ فیٹ ہے تم لوگ کچھ نہیں پتا یہ تم لوگ صرف اور صرف اپنی دکانداری کرنے کے لئے جو ہے نا وہ صدا بیچ رہے ہو ہاں پاکستان کے بارے میں بات کرو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چلو اس پہ تم لوگ چھکے مار لو جو تم لوگ نے مارنے لیکن یہ مت کہنا کہ ہمیں پتا ہے کہ کینیا کے اندر کیا ہوا تھا کینیا کے اندر آپ کے پاس سوڑ سورف انفرمیشن یا تو وہاں کے صحافی ہیں یا پولیس کی رپورٹیں ہیں یا آپ کا ایمبیسیڈر ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور باقی کوئی بھی اس پہ جو صدا بیچنے کی کوشش کر رہے گا وہ فضولیات ہیں وہ اور کچھ بھی نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر جہاں پہ اس قسم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جی کیا ہوگا دوسری بات یہ کہ جی ہمیں پتا ہے کس نے کی ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا کس نے کی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا اتنا کوئی پھنے خانہ ہے اتنا کوئی تیس مار خانہ ہے تو لے آئے ثبوت لے کر آجے سامنے بیٹھے میں اپنے شو میں بلاتا ہوں آجے جمعہ کو شو ہوگا میرا سمعہ ٹیلیویشن کے اوپر رات کو آٹھ پہ جا آجے سارے ثبوت لے کر میں سامنے آکے بیٹھے اے جو میں ہے تا اندازنہ اے نہیں کتا ہے چلو ادھر نہیں آنا ادھر آ جائیں ادھر آ کے بتا دیں اوپن ایجس مرضی کا نام لے آ کے ثبوت کے ساتھ آنا چھکا نا مارنا تو بھرائے مربانی اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا بلا وجہ بلا وجہ یہاں پہ نا آئینسٹین بننے کی کوشش مت کریں ایک موت واقع ہوئی ہے ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے ایک قتل ہوا ہے نہیں کر سکتے کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے مو بند کر لیں مو بند کرنا آج کے اس دور میں بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ملنوں کی کہ یار نہیں میں نہ کنٹریبیوٹ کروں میں بیچ میں ضرور اپنا گند بیچ میں ڈال کے میں نے کیوں کنٹریبیوٹ کرنا ہے میں ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا مریم نواز کی کہ یہ ٹویٹ انہوں نے کی میں نہیں رہا کہ یہاں رہا کہ اسے لیے تو یہاں رہا کہ ہمیں رہا کہ ہمیں مست آل ابائیڈ میں لکھنا ہوگا ہے انہوں نے کیا پتہ نہیں لکھا ہوگا اب وہ آگے نیچے ٹویٹ کے لکھی ہوئی ہے کہ جی کہنا تو نہیں چاہتا تھا بیسکلی یہ کسی کوئی ایک آنٹ ہے جس نے خود مریم نواز کی ٹویٹ لگائی ہوئی ہے کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر یہ فتنہ عمران اور اس کے یوتھیوں کے لیے خبر یہ انکر کہتا تھا کہ نواز شریف نے اپنی مرومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا ہے اس انکر نے بہت پروگرام کیے جس میں دوسروں کی بیماری اور موت کا مزاک اڑایا آج دیکھیں وہ وقت خود اس انکر پر آ گیا اور ساتھ نیچے جو ہے نا وہ تصویر لگائی ہوئی ہے ڈیڈ بوڈی کی تصویر کہ جس کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نکمی ہے میرا خیال میں میں نکمی کا لفظ جو ہے وہ ٹیم کے لئے غلط استعمال کرتا تھا میں صرف یہ ہی کہا سکتا ہوں اور آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کس کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو بالکل سنس نہیں ہے کہ آپ نے کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے یہ تو مجھے آئیڈیا ہے مجھے کافیت تک آئیڈیا ہو چکا ہے کہ آپ کو ککھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کب بولنا اور کیا بولنا ہے میں اسی لئے آپ کو یاد ہوگا میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میں ایک دن وہ ابھی جب میں چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا تو میں بیٹھ کے پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے دو پہاڑ نظر آئے تو میں نے کہا مجھے بالکل ایک جیسے لگ رہے تھا تو مجھے کئی سمیلارٹیز آپ کی اور عمران خان میں نظر آتی ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کب بولنا اور کیا بولنا ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کب بولنا اور کیا بولنا ہے اس واقعے میں ابھی ابھی ایک شخص کا قتل ہوا ہے آپ کے چاچا نے آج بیٹھ کے اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے اور یہ موقع ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ دیکھو اس کی لاش جو ہے وہ کس طرح آ رہی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس قسم کی چیز جو ہے نا وہ ٹویٹ کی ہے کاش آپ تھوڑا سا بھی کنیکٹڈ ہوں تھوڑا سا بھی آپ کنیکٹڈ ہوں now I can understand now I can understand کہ پچھلے چار پانچ سال میں مسلمین نون کی میڈیا ہنگلنگ کا بیڑا گھر کیوں ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے کس طرح ہنگل کرنا ہے آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے بولنا کیا ہے کب بولنا ہے کس طرح بولنا ہے کہاں بولنا ہے کس سے بولنا ہے آپ کو ککھ نہیں پتا آپ کو دیر یوں آپ کو دیر یوں جو دیر یوں کیا دیڑی اختلاف ہو میرا بھی اختلاف تھا رکشت شریف صاحب کے کئی چیزوں سے اختلاف تھا لیکن آپ کو اپنے کھنس ہوں گے آپ کو اپنے پرانے مسئلے ہوں گے پرانے بدلے آپ نے لے ہوں گے ہوں گے لے لیجیے گا مہینہ کو مو بند رکھ کے چپ کر کے اس کے بعد لے لیجیے گا یہ موقع نہیں ہے بولنے کا اور میں اس میں فور اور اگینس میں سب کی بات کر رہا ہوں اور یار تھوڑی دیر کے لیے مو بند کر لو یار کچھ نہیں ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا جو اتنی زور کہ تم لوگ ہیں تھوڑا انویسٹیگیشن کرنے دو اس وقت ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ایک کرب میں سے گزر رہا ہے ایک تکلیف میں سے گزر رہا ہے میں مجھے پتہ لگے ہیں ان کے پانچ بچے ہیں ان پانچ بچوں کا کیا ہونا ہے ان کی ماں کا کیا ہوگا خدا کے لیے اس بات کو سوچ لو بند کر لو مو تھوڑی دیر کے لیے یار بہت سی چیزیں آ رہی ہوں گی دماغ میں میں یہ لکھ دوں میں وہ بول دوں میں یہ کر دوں نہیں کرو گے نہیں مر جاؤ گے یقین کرو نہیں مر جاؤ گے اپنے دل کا غبار ابال نکال لینا چند مہینوں کے بعد نکال لینا ابھی چپ ہو جاؤ ابھی چپ ہو جاؤ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ